ملہ جی اسلام علیکم کیا حال ہے گئی زمید آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ملکم ہے آپ کا نئی ویلوگ میں تو فجر یہاں پر جی مجھے کر رہی ہے تنگ تے اے کڑی دی منو سمجھ نہیں پی لگ دی اے اندی منو کدی کدرے آئیے تے کدی کدرے آئیے نہ منو اے دسے کے ہائیے آئے کتھے رہے تے انہوں آپ بھی نہیں پتا کہ ہائیے کتھے رہے مجھے کی تو میں نے وہاں سے میں سے ب سے ہئے جو کھڑے آئیے چاہیے کدھے نہ لگتے لگت ہے ہم 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 تھے ہم 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 سے کیا ہائیے مہم ہیں کدر آئیےれて ہے مانو 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 نینو آئیے اے دیا دیکھو اے دیا دیکھو نینو آئیے ہے تو پھر سوں شدی جگہ لے سنتو گلیل آئے ہے نینو آئی ہے کدھی کدھرے آئی ہے چل ٹور چل نینو کریے سچی نینو آئی ہے ستی سے لیتنو آگئی ہے اللہ اللہ چلو تیتی کام مکا ہوں تسری کی طرح یہ تو اب بھی لائبہ صاف کرنے لگیا ہے تم نے کدھر سونے کدھر سونے چلو انہیں اسے تیان نہیں لگ گی رہا وہ یہاں پر جی فجر کو ہو چکا ہے بہار ماں صدقے میری تیس ویلے پیان دیسی ماما نینو آئی ہے یعنی پتہ نینو ایسے وجہ تو یہ آگئی ہے یعنی کہ جو تھکاوٹ تھکاوٹ ہو رہی میں کہا تھوڑا لور لور کریا کرنا ہرے والے لور 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 کریا ہے سندر کریا ہے سندر کوئی نہ کوئی کام حراب کرنے ہی کرنا ہے سا تو ہر جی میں نے سا سا دے دیا ہے سی رب میں کہا چلو اللہ زندگی تندرستی دے ٹھیک ہو جاتی ہے ہر پیر شہر کٹان تو بعد لتشتہ کٹان تو بعد میں کہا ان تھوڑی جی چھوٹی دے میں بھی پانڈے تو ہولا ہری میری ٹائم ہو گیا تم انہوں اتھوئی فائل آیا ہے تو جی فجر کو جو ہے میڈیسن دینے کے بعد برطن وغیرہ دونے کے بعد جی میرا اب ٹائم تھا روٹیاں بنانے کا کیوں کہ بچوں نے سکول سے آنا تھا اور جیسے ہی بچے آتے ہیں تو روز ان کا ایک نہ ایک جو ہے وہ ایک حساب کی ضد ہوتی ہے کہ ہم نے کھانے میں کیا کھانا تھا پھر ماشاءاللہ جو تو سالن آکھی نا رہا تھا لہتا پھر اوہ 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 جو تماشے لگ دینے اوہ تو پھر سانوی پتن تو ہر سے جی اسی لیے پر جی اسی لیے میں آج بنا رہی تھی کلیجی کا سالن تھا کہ بچے آکھے جی کھانا شاہ نا کھائیں اور بچے خوش ہو جائیں تو ہر ساتھ ساتھ روٹیاں بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جی کام تھا کہ میں نے کل کی جو بینس کے لیے ایک لیدہ سپیشل والی ڈیش بنائی ہے نا وہ جی ابھی میرا کام پینڈنگ پہ تھا تو میں نے جی ساتھ ساتھ لائبہ کو بولا کہ یہ والا جو چھوٹا موٹا کام ہے یہ تم کارا رہا ہے یعنی کہ جنی کھالت گڑ وغیرہ ہے سارا لے کے جا کے دبڑے درچ کو لے آئی یعنی کہ آن دے تے لے جان دے تو ہر اسی لیے جی وہ لائبہ ساتھ ساتھ وہ ہیلپ کر رہی تھی اور یہاں پر جی فجر جو تھی وہ کافی تنگ کرنے کے بعد جی فائنلی اپنے ہی ویلوگ ہمارے گھر کے ویلوگ لگا کے تو دیکھنا شروع ہوگی یعنی کہ جیسے اس کی خود کی جہاں پہ ویڈیو آتی ہے یہ زیادہ ہوش ہوتی ہے دیکھ کے پھر بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ میں آؤں تو ہر ساتھ ساتھ میں لسن چیز دی تھی میں کہا چلو جڑا تھوڑا سا نکل دا ہوتے تھوم چھلو یہ تو پہلا کہ میڈم اور یہ اٹھ کے بنزید تانگ کرنے لگن تو ہر دیکھتے دیکھتے آوے لو تو سی دیکھا یہ اٹھ کے میرے چھلے تھوم پانی پھیرن لگی سی یعنی کہ سارا کھلا رہن لگی سی تو میں کہا فجر بیٹا جی مجھے واپس کر دو یہ کوئی لادلوڈ نہیں کہ میں آپ کو یہ سارا کسارا گھرانے دوں گی تو ہر آہستہ آہستہ پھر میرے ٹی پولے پولے پیرانہ اٹھے اٹھ کے اولی 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 دیلی نہیں سکھا رہا دین تھے تو پھر اولی اولی اٹھ کے تھے منجید ہوتے رکھے تھے میں پیسے دیکھتے واپس لیا سی تو ہر بچے جب تنگ کرنے بھی آتے ہیں تو انتہا کا کرتے ہیں اور اگر پیار سے بات مان لیں تو وہ تو اچھی بات ہوتی ہے برحال جی کبھی کبھار پیار سے مانتے ہیں زیادہ تر پیار سے بات نہیں مانتے تو ہر یہاں پر جی میں نے بھی بلیک میل کیا میں نے کہا یہ لے لو پیسے اور مجھے میرا لسن دے دو تو ہر فجر نے جی مجھے ایسے دے دیا تھا تو جو کہ پھر میں نے سنبھال لیا میں کہہ میں تیرے ہتائی نہیں دے سکتی گران لے تو ہر یہاں پر میں احساس ہا جی لسن چھل کے فری ہوئی تھی تو میں نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور ریسٹ کرنے کے پھر میرا ٹائم تھا کچھن کو کور کرنے کا یعنی کہ برطن وغیرہ یا پھر ہنڈیا وغیرہ جتنے بھی کچھن کے کام ہوتے ہیں میرے وہ رہ گئے تھے تو ہر میں جی اٹھ کے فوراں سے رکھی پہلے ہنڈیا اندر پروگرام تھا بنانے کا پھر میں نے کہا جو گیس بجتی ہے اس کو بچا لینا چاہیے تو اسی لیے جی میں نے باہر جلائی آگ اور آگ جلانے کے بعد میں نے اوپر چھڑھا دی انڈگا تو ماشاء اللہ سے یہاں پر دیکھ کے بیٹھ بیٹھ کے یعنی کہ میں نے علی کو بیجا ہوا تھا ٹیمارٹر لینے کے لیے تو علی آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو جی میرے ہیر سے پیاز اور لسن براؤن ہونے کے بعد میں نے پانی ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے میش کرنے کے بعد وے ہوئے کے توڑی پین تھک گئی سی کہ علی کی دعا ہے برحال علی امدہ نانی سے لائے رہا تو میں نے جی فوراں سے پھر اسی کے اندر چکن ڈالا اور ہلدی اور نمک ڈالنے کے بعد چکن کی بنائی کرنی شروع کر دی یعنی کہ جیسی بنا رہے ہیں آلو گوشت تو ہیر سے جی اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے موٹے کام تھے جو کہ کرتی رہی اور ماشاء اللہ علی آ کے الادہ ہی منسٹوریس نائی جتھے میں کل یاسی ہو تو گیا ہی نہیں یہ اور کدھرے ٹور گئی آسی تو میں کہا علی تیرے تمہیں صدقے تو ہے پھر سی جی محمد کو بیجا اور محمد جو تھا وہ پھر لے کے آیا تو پھر ہنڈیا میں میں نے ٹیمارٹر ڈالے چکن ڈالنے کے بات ماشاء اللہ مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی کہ آج ہنڈیا کو یہ ساتھ ہوا کیا ہے یعنی کہ پیاز بھی میں نے زیادہ کوانٹیٹری میں نہیں ڈالے لسن بھی نارمل تھا ٹیمارٹر بھی دو میں نے ڈالے تھے پر ہنڈی میری مٹھی کیوں بان گئی سی یعنی کہ سالن جو تھا وہ کھانے میں میٹھا میٹھا پتہ نہیں ہونا ہے آلوان دی وجہ تو اس ہی کہ پتہ نہیں کیے ڈی وجہ تو اس برحال جی اے مٹھی جی تو ہے پھر تو کھانا ہی تھا ظاہرہ پھر کس کے ساتھ کھاتے نہ تو کوئی پرانا سالن پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ہم کھا لے تو تو ہے سب نے جی کھایا اور کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سنائی ہے یہاں پر میں جی آلو کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ان کو کٹ کے ان کو بھی ہنڈیا میں ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ میرے رہ گئے تھے جی آٹا گوننے والا تھا روٹیاں بنانے والی تھی اور روٹیاں جی آج پروگرام تھا کہ تندوری کو نہ ہی آگ لگائے جائے یعنی کہ جو بھی روٹیاں بننی ہے وہ توے پہ ہی بنا لی جائے اور میں نے ماشاءاللہ سے باہر اگر میں بنا رہی ہوں ہنڈیا تو میں پھر آج میرا دل تھا کہ یہاں پہ ہی توے پہ ہی میں روٹیاں بنا لوں اور جی فوراں سے ہنڈیاں بنائی ہنڈیاں بنانے کے بعد میں نے پھر باہر ہی روٹیاں بنائی جو کہ مجھے ایزی لگا بس زیادہ تر توہ ساڑ جن دا سی تیزہ گوندی وجہ تو ایسے مزہ ہی آیا سی بہت کان دا ہیر یہاں پر جی ہنڈیاں وغیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے فجر جو تھی وہ ہمیں برپور تنگ کرتے ہوئے یعنی کہ دوائی سیرپ دین تو بعد ہے تھوڑا کسا نکلایا سی تو ماشاءاللہ فیر ہے بین اسی رہی جب آپ اور آپ کے بچے گھر میں اکیلے ہوں اور ساتھ ساتھ بچوں کی طبیعت بھی نا ٹھیک ہو تو پھر گھر کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے برحال جی ہو جاتا ہے مینیج بچوں کو ولانے تو لانے کے بعد یعنی کہ ان کو کہیں دھیان ان کا بٹکایا جائے اور بٹکانے کے بعد جی پھر ہی کام ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے یعنی کہ تینے تینے لالو بالا ان پیار پو چینل کو کارٹون لا دے ہو کوئی ٹی وی لا دے ہو تو بال بین دے رہن تو تسی کام کر لو تو میرا بھی آج وہی صاحب تھا کہ فجر جو تھی اس کا بہت ویسے تو تھوڑا کام ہو گیا تھا برحال جیسے بچہ چڑھاپن کرتا ہے ویسے ہو گئی تھی کبھی پانی مانگ رہی تھی کبھی دودھ مانگ رہی تھی تو پینے کو بھی نہیں دل کر رہا تھا پینہ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ بس ٹیک چال رہی ہیں چال رہی ہیں سنے دیا تو ہر یہاں بچوں کو مینج کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی مینج کرنا یہ کافی دفعہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو پھر کرنا ہی پڑتا ہے تو ہر آج انہیں دنوں میں سے ایک دن میرا بھی تھا کہ میرے لیے آئے تھوڑا مشکل تھا کیونکہ فجر بھی ساتھ ساتھ تنگ کر رہی تھی انہا ساریاں چکران چاہج میں لیٹ ہوگی سا یعنی کہ میرا کھانا بنانے والا ٹائم جس میں میں مینج کرتی ہوں میں جی لیٹ ہو چکی تھی اس ٹائم میں میں مینج نہیں کر پائی کبھی فجر کہہ رہی تھی گود میں بٹھاؤ کبھی کچھ کرو ہائے ہائے اس کوڑی منسطہ مارے آسی میں کہا تین تہائے بہار ہوئی نا تو ہر سے جی آپ سب کو برحل جی سب سے پہلے آج جو میرا ویلوگ ابھی میں ایڈٹ کر رہی ہوں بعد میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آج کے دن میں ہے جی عید ملادن نبی یعنی کہ ہمارے آقا کی آج ولادت ہے تو میری طرف سے جی جتنے بھی بائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو جی عید ملادن نبی مبارک تو ہر اچھے سے منائیں ہشیوں سے منائیں اپنے بچوں کو دروشی پڑھنے کی تفیق عطا فرمائیں یعنی کہ ان کو بولے کہ دروشی پڑھیں اور ہدھ بھی پڑھیں اور ان پر درود و سلام بیجیں تو ہر یہاں پر جی میرا ٹائم تھا ہنڈیا بنانے کا اور ہنڈیا ہو سوری روٹیاں بنانے کا روٹیاں بنائی اور ساسا جی محمد میری ہیلپ کرتے ہوئے یعنی کہ پاپا کو بھی دے رہا تھا ساسا چاچو کو بھی دی اور ان کو دینے کے ساتھ بھی ہود دی لے کے کھا رہے تھے تو ہر یہاں پر لکڑیاں تھی جو کہ میں نے بوجھا دی پانی ڈال کے تو یہ صبح جلانے کے کام آئیں گی جو کہ ابھی میں نے پانی ڈال دیا یعنی کہ تسی کیتے کرائے کامت ہے جو میں پانی پھر دو نا انجھے انہیں لکڑیاں تھے پانی پھر ناند ہے تو ہر یہاں پر جی روٹیاں وغیرہ بن چکی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اندر اور کھانا شانا سب نے کھایا اور سب کو دیا اور بعد میں جی پھر جتنے بھی چھوٹے موٹے کچن کے کام ہوتے ہیں یعنی کہ برتروں کو واش کرنا اور دودھ وغیرہ کو جاگ وغیرہ لگانا وہ تو میں نے برتر وغیرہ تو میں نے واش نہیں کی میں کہا تھوڑے سار ہیں ہر صبح برحال جی تھک بہت گئی تھی تو اس لیے میڈیسن کھائی اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ دودھ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جس کو میں نے دہی لگانی ہے تو ہر سے جی وہ گرم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں دہی ڈالی اس کو جاگ لگائی صبح لسی وغیرہ مکھر وغیرہ جو بنانے کے کام آئے گا تو ہر یہاں پر ساتھ ساتھ میں جی لے رہی ہوں دودھ اور دودھ کے ساتھ خجوریں کیونکہ آج کل او سابے میرا میں دودھ کے ساتھ خجوریں لیا کرو ایک تو خجور جو ہے اس میں طاقت بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی انرجی ہمیں دیتی ہے تو اس لیے وہ کھانے چاہیے تو میں کہہ اتقار پہی ہیں بس اسی آتو مجبورہ نہیں کھان دے آج میں دودھ کے ساتھ خجوریں لے رہی تھی اور ماشاءاللہ میں لائنگا تو چار سنفے میں واد رکھ لیا کیونکہ بال بچہ اتنا لیندہ نا تو ہر سے جی آج یہی ساری میری ڈوٹین تھی میں تو بڑی کوشش کی تھی آج میں اپنی پنجابی نو روکی رکھائی ہے یعنی کہ اردو زیادہ بولا کیوں کہ مجھے میسیج آتے ہیں کہ آپ پنجابی زیادہ بولتی ہیں اردو کم بولتی ہیں تو ہر آج میں نے کوشش کی کہ اردو بولنے کی تو ہر جو ان لوگ لگا ایک آنڈلی پسند کر لیا جیتا لائک کر رہا ہے ذرا شیر علاوی بٹن نا استعمال کرن لی ہوندہ ہون جو ایک آنڈلی نہیں ہوندہ ذرا کو اگا لوکاں تک شیر بھی کر دیا کرو ویلوگ نو تو باقی اپنے بہت سارا حیاء رکھئے گا جی یہ ہے ہماری ٹوٹل صبح سے لے کے نائٹ ٹاک روٹین جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس طرح سے جی ملاد نبی کے دلوں میں ہمارے اردگیر دگاؤں سارے سجدتے ہیں تو ہر باقی جی یہاں ویلوگ کرتے ہیں باقی جی اگر آپ کو ہماری ویلوگ اچھے لگتے ہیں کرنلی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ نے توں تے چھپ کرتی ہے توں پیچھا باتے دارو لے